جیپور سے یہ تصویر ہے جہاں پر کانگریس کے وہ سبھی ودھائک پہنچے ہوئے ہیں ترون کالرا میرے صحیح کی اس خبر پر اور دیکھ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں ترون ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں جیپور کی جیپور سے یہ تصویریں آ رہی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ جو کملنات کے سمرتھک ودھائک ہیں کانگریس کے اندر وہ اس وقت جیپور پہنچ چکے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے جیسے بی جے پی نے اپنے ودھائکوں کو گروگرام میں شفٹ کیا ہے اور ایک ودھائکوں کا جتھا بینگلورو میں بھی ہے جو بائیس سنکھیا بتائی جا رہی ہے جو سندھیا سمرتک ہے اب یہ توڑ فوڑ کہاں سے ہونے والی ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ بی جے پی کے ودھائک ہمارے سمپرک میں ہیں اور بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کانگریس جن ودھائکوں کو لے گئی ہے جیپور ان سے بھی کئی ودھائکوں کے سمپرک میں ہیں ابھی کیا ہونے والا ہے دیکھیں ابھی تو کم سے کم explain کیا جائے گا کانگریس کی طرف سے تو نہیں لیکن بی جے پی راجی پال کے باتیم سے یہ کوشش کرے گی افضت کرانے کی سپیکر کو کہ الفت میں کانگریس ترکار آ چکی ہے چونکہ 22 ودھائکوں نے ودیوست اس تیفہ سوٹ دیا ہے تو اگر آپ آنکڑوں کو سمجھیں تو 228 کو جو ہاؤوز ہے وہ مائنس 22 ہو کر 106 پر آ چکا ہے 206 پر آ چکا ہے اور 206 کے ہاؤز میں اگر کسی کے پاس majority ہے اس کو 104 ودھائک جوٹانے ہوں گے کانگریس کے پاس یہ تنکیہ بل ہوگا اس بات کی آشنکہ ہے لیکن بی جے پی 107 ودھائکوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو آٹومیٹیکلی بی جے پی کا claim entertain کریں گے سپیکر یا نہیں کریں گے ان 22 ودھائکوں کے سپیکر کو جو اسی پاس دیا گیا ہے اس کو اسیپٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اور پھر یہ معاملہ کوٹ کے اندر جائے گا کمالاک سرکار نے بھی اپنی تیاری کی ہوگی سوچنوں پہلے سندیا گھڑ کے 6 منتریوں کو ہٹانے کی سپارش راجعبال سے کمالاک کر چکے ہیں اگر کمالاک سرکار کے پاس آنکڑے نہیں ہوتے تو ایک سیدہ سا اپنا دیار پاس راجعبال کو سوپ سکتے تھے اور تاف ہو سکتا تھا بی جے پی کے لئے سرکار بنانے کا راستہ لیکن کمالاک نے اپنے احسیات نہیں ڈالے ہیں جس سے اس بات کی گنجائش بجتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جوڑ توڑ کی کوشش بی جے پی نے جو کی ہے کانگریس کی افباری ہے اگر کامیاب ہوتی ہے کانگریس پایٹ کی بی جے پی میں سندھ لگانے میں یا پھر کم سے کام اپنے ان برہائکوں کو واپس لانے میں جنہوں نے اسیفہ دیا ہے ان کا اسیفہ اگر سپیکر نہیں قبولتے ہیں تو اس کے بی جے پی کی رنڈنیتی کے طرح پر بہت بڑی جیت ہوگی چونکہ پڑھان منطری نریندر موڑی سیدھے انگولڈ ہیں اس کے لئے بی جے پی کے تاوے کو بھی کم تر نہیں آکھا جا سکتا لیکن ابھی کمالاک نے بھی چونکہ سرنڈر کیا نہیں ہے ایک طریقے سے ابھی سام دام دنڈ بھید چونکہ پرانے ماہر کھلالی ہیں کمالاک مدبردیش کی راجنیتی اور دیش کی راجنیتی کے یہ جو بی جے پی کے کچھ ویدھائکوں کے سمپرک میں ہونے کی بات کہی جا رہی ہے ترون یہ پڑھڑا کتنا مجبوط ہے کانگریس کا لیکن راجنیتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی ویدھائک سمیٹ کے رکھتانے میں بی جے پی بہت ماہر ہے حالانکہ ان کا کینڈرین نیفیت وہ شرشکت بہت ہے ان کی ایک آواز کے اوپر بہت کم ہی پچھلے سات سال کے اندر یہ طرح کا واقعہ سامنے آیا ہے کہ کسی نے ٹاپ لیڈرشپ کی لائن سے اتر الگ لائن بھی ہو یا پھر موڈی کے کسی فیصلے کو چنوکی بھی ہو آپ نے جوزہ سے سندھیا کی بھی موجودگی کے اندر دیکھا کہ کسی ایک پارٹی سے اٹھا سال گزارنے کے بعد کوئی ویکسی آتا ہے اور ان کو راجنیتی تیز دی جاتی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ مدبردیش کے اندر دیکھا کہ کمالاک ترکار سے سمپرک میں یا اچھے سمبندوں کے اندر بیٹی پی کے کئی ویڈھائک ہے اسی کاراں جو دھوی پکشیے ویپکش تھا یعنی کہ ایک ایسا ویپکش جوترہ سے سندھیا کے طور پر جو پارٹی کے اندر ہی موجود تھا اور ایک سیوراتنگ چوہان کا ویپکش جو کہ کارجریک طور پر ویپکش تھا ان سب دھوری تلوار کے بیچے پندرہ مہینے ترکار چلا پانا کمالاک کے لئے آسان نہیں تھا ایسے میں تب جب چیندری نیتیس کانگریس پارٹی کا کمجور اور پی جے پی کا شک ہے کہیں طرح کے جو کیسز ہیں کمالاک سرکار پر چلتے رہے ہیں بیکٹیگر طور پر چوراسی دنگوں کے امبر کمالاک سرکار کا بھی دعوان بیکٹیگر طور پر کمالاک مکہ منتری کا دعوان بھی سارف نہیں رہا ہے اس کے باوجود کمالاک اگر سرکار چلا پائے ہیں تو کہنا سے ان کی تقشتہ کو یہ اس کا ثبوت مانا جانا چاہیے اور اگر انہوں نے ہتیار نہیں ڈالے ہیں اگر وہ یہ فلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر ہیں اور سمیں رہتے ہوئے اس کا کھلاتا کیا جائے گا تو یعنی کی کانگریس کی مکھی ہوئی بند ہے اس کا کھلنا باقی ہے بلکل طرح بنے رہی ہے آپ ہمارے ساتھ تصویریں جو دکھائی دے رہی ہیں اس میں یہ حالان کی تصویر دھندلی ہے لیکن جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں مکمانتری اشوک گہلوت اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان سبھی ودھائکوں کے ساتھ اور جلپان کے بیچ ان کے ساتھ منتھن ہو رہا ہے نہ صرف ریل لائف میں جادوگر ہیں بلکہ سیاسی جادوگر کے طور پر بھی اشوک گہلوت کو دیکھا جاتا ہے اور وہاں پر راجستان میں بھی انہوں نے بہوجن سماج پارٹی کے سبھی چھے کے چھے ودھائک اپنے پالے میں کر لیا اور وہاں بھی ترون کمو بیش استطیق ویسی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جو کلیش مدھپردیش میں کانگریز کے سامنے تھا سندھیا ورسیس کملنات کا وہی پائلٹ ورسیس گہلوت کا وہاں بھی ہے لیکن وہاں سنکھیا بل تھوڑا گہلوت کے لحاظ سے مضبوط کہا جا رہا تھا اور اگر کمزور تھا تو وہ چھے اور ودھائکوں کو شامل کر آکے مضبوط کر لیا گیا ہے دیکھیں جو کانگریس آدھا کمان نے بات دور چونتی ہے چاہے پنجاب کے اندر چیپٹر نمرندر کیوں ان کے لئے چونتی ہے کم ہے کیا نفجو سنگھ سدھو وہاں پر تلوار لیے کھڑے رہتے ہیں ہمیشہ ویپکش کی بھومی کا وہی نہیں باتے رہتے ہیں بدھے پردیش کا حالی اگزام پر آپ نے دیکھ لیا راجستان کے اگزام پر آپ خود ذکر کر رہے ہیں دلی کے اندر بھی کمو بیش اس طرح کی ستی ہے کانگریس 43% کی پارٹی ایسے ہی نہیں بن گئی ہے اپنوں نے ہی مار دیا کانگریس پارٹی کو جو اس پیاد سے اگر دیکھیں جو سٹیل لائن آف لیگرشپ ہے وہ اپنے آپ کو پروو نہیں کریں اور ابھیکار مانگیں یہ کم سے کم افیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اور جو درہ جیسے سندھیا کو یہاں دیکھ لیجئے اتر پردیش کی ان کو کمان سوٹی گئی ہے رنکا جاندی وادرا کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں برکنگ کمیٹی کے میمبر ہیں چار بار لوگ سفر بھی چکے ہیں یوکیے کے ٹائم میں انہیں دو بار کندری منٹری بنایا جا چکا ہے ایسے قدر کے نیتا کو اس پر بڑا اور کیا پدر چاہیے تھا جس کے کانگریس پارٹی کو ٹکرا دیا حالانکہ اس بار کے ترک ہو سکتے ہیں کہ مدی پردیش کے اندر ان کی اوہلہ کی گئی جیت کا ان کو سہرہ ضرور پینایا گیا لیکن ادھیکار نہیں دیئے گئے ان کے گھٹ کے سمرد ویڈھائیپوں کو منٹری زیادہ سنچہ میں نہیں بنایا گیا یا پھر اگر منٹری بھی بنایا گیا تو ان کو ویبھاگ ایسے معمولی دے دیئے گئے تو کی سیگوی جے گھٹ کے ویڈھائیپوں کو یا کملنات گھٹ کے ویڈھائیپوں کو اچھے ملائیدار پر دیئے گئے ویبھاگ دیئے گئے تو ترک اور ویترک دونوں طرف برابر بنے ہوئے ہیں لیکن کم سے کم ایک بار سے اسٹیٹش ہو ہی رہی ہے کہ اگر ہریانہ کے اندر اگر اشوک طبر کے نیترپوں میں چناو لڑا جاتا تو کیا کانگریس پارٹی 31 سی سے کبھی لا پاتی کیا پندرہ مہینے ایم پی کی سرکار چل پاتی اگر جوترے دیت پر سندیا کو سی ایم بنا دیا جاتا کبکہ دیجے پی لیٹرشپ بلڈوز کر جاتی ایسے پریپاکو نیترپوں کو اگر چچن پائلٹ کو راجستائن میں موقع دیا جاتا تو کیا دو پھاڑ ہونے کی اشنکہ نہیں ہوتی اشوک کہلوز کا بھر حاوی نہیں ہو جاتا کام نہیں کرنے دیتا تو کہیں نہ کہیں ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آلہ کمان نے گلت پیسے لیے لیکن سیکنڈ لائنڈ آف ڈیڈرشپ کو کھولی طرح سے ترکینار کر دیا گیا لیکن سیکنڈ لائنڈ آف ڈیڈرشپ کو بھی سمجنا چاہیے کہ ان کو پریپاکو ہونے کے لیے جوکیم اٹھانے کی ضرورت ہے ایکسپیرمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے مہتوکون ہے کہ نتیزے پارٹی کے فیور میں لانے کی ضرورت ہے اب جو طرح لیتے سندھیا اگر اپنی سیدھ گئے ہوتے لوگ طبہ کی تو انہیں اتنی ماسہ پچی لوگ راجے طبہ سیدھ کے لیے کیوں کرنے پڑتی ہے تو کل ملا کے سارا راجے طبہ کا ہی کھیل لیکن اب تارون یہ تو یہ چنوٹی تو سندھیا کے سامنے ابھی بھی ہے یہ چنوٹی تو ابھی بھی ہے نا سندھیا کے سامنے کے جن مدنوں کو آج انہوں نے پریس کانفرنس میں اٹھایا ہے جب وہ بی جے پی میں شاموئی ریو چاہے کسانوں کا ہو چاہے بی روچگاری کا ہو چاہے یوانوں کا ہو وہ تو جب نئی سرکار کا گھٹھن ہوگا تو وہاں بھی یہ سمسیہ رہے گی ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں جتنے ان کے ویدھائک ہیں سمر تک سبھی کو منتری بنا دیا جائے گا راہیر سی بات ہے کچھ نہ کچھ پرستاب رکھا گیا ہوگا سندھیا گھٹ کے ویدھائکوں کی طرف سے صرف وہ ویدھائک بھار بننے کے لیے کانگریس سے توڑی نہ اپنا ناتا توڑ کر بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں راہیر سی بات ہے اگر اپچنا ہوتا ہے تو ان کو بی جے پی کا ٹکٹ رومیس کیا گیا ہوگا بی جے پی کا ٹکٹ ملنے کے ساتھ تو ان کو شیوراج چنگ کیابینیٹ کے اندر جگہ سابلی وادہ کیا گیا ہوگا اور اگر منطری پت نہیں بنا رہے تو کچھ اور طرح کا پرلوگن بھی آگیا ہوگا ایسے ہی کوئی ویچار بھارہ اپنی بدل دے گا اور صرف ایک پکش کو پاجوترے سے سندھیا کو راہیر سما مل جائے گی ترول یہ تو کانگریس کی نارازگی ترول یہ تو کانگریس کی نارازگی دکھائی دے رہی ہے لیکن جن سیٹوں پر یہ جیت کر آئے ہیں وہاں جب بی جے پی کو ٹکٹ نہیں ملے گا کانگریس سے آئے ہوئن لوگوں ٹکٹ ملے وہاں بھی ایک نارازگی رہے گی شکریہ ترول اس سے تمام جانکاری کے لیے